آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کیمانی کی سی فوڈ مارکیٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی سی فوڈ مارکیٹ ہے کیونکہ یہ فشری کے بلکل قریب ہے سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں پر مٹلی بلکل فریش حالت میں ملتی ہے اور یہاں کے ریڈ بھی بہت ہی مناسب ہوتے ہیں یہاں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ہر طرح کی مٹلی مل جاتی آسانی سے اور آپ اسے خرید کر اسے خود کٹائی کروا کر ریسٹورنٹ میں لے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہ پکا کے دیتے ہیں اور انتہائی تازہ حالت میں مٹلی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو آج ہم آئے کے مانی اور یہاں کی فش بہت زیادہ فیمس ہوتی ہیں کیونکہ یہاں کی فش ہوتی ہے بلکل فریش ہوتی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش فش یہاں پہ آتی ہے کیونکہ سمندر یہاں پہ قریب ہے لوگ لانچوں میں جاتے ہیں اور رات کو یہاں پہ بلکل فریش مال آتا ہے اور یہاں پہ اترسا ہے تو یہاں پہ بہت زیارہ دکانیں آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں اس طرف کافی ساری دکانیں اور اس کے پیچھے ایک مارکیٹ بھی ہے یہاں پہ تو اس لئے یہاں پہ بہت زیارہ لوگ آتے ہیں کیونکہ ان کا مال اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ بلکل فریش ہوتی ہے اور اس کا ٹیٹ بھی دوسری فش سے مختلف ہوتا ہے تو آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کافی ساری دکانیں یہاں پہ موجود ہیں مگر جو راشد بھائی ہیں ان کے دکان یہاں پہ بہت زیارہ فیمز ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ان کے پیچھے بہت بڑی جگہ ہے بیٹھنے کے لئے بھی ان کا اچھا خاصا انتظام ہے تو اس لئے لوگ زیارہ تر اسی طرف کروخ کرتے ہیں تو ہم آپ کو باقی بھی دکانیں دکھاتے ہیں اور پیچھے بھی ہم جاتے ہیں کہ مچھلی مارکیٹس کے پیچھے والی گلی میں ہے تو آئے ہمارے ساتھ چلیں یہ ہے مشکہ اس کے پرائز ہے چھے سو روپے گلو اس کو مشکہ کہتے ہیں انگلیس میں کہتے ہیں وائٹ کروکر یہ آگے ادھر یہ ہے بلک پاپ لیٹ اس کے ریٹ ہے آٹھ سو روپے گلو اور یہ ہے ڈانگری اوریجنل ڈانگری ہے اس کے ریٹ ہے گیارہ سو روپے گلو اس کو کہتے ہیں سرمائی کنگ فیش یہ سائز میں کافی بڑی ہوتی ہے جی جی بڑی ہوتی ہے چالیس کلو تک بھی جانا ہوتا ہے پچاس کلو تک بھی ہوتا ہے اور اس کے ریٹ ہے ثابت لوگ ہے تو نو سو روپے گلو اور اگر کٹا ہوا اس کا ایسا گوش لوگے تو یہ ہے بارہ سو روپے گلو یہ ہے یہ ریٹ سنیپر ہے یہ ریٹ سنیپر ہے ہیرہ ہیرہ فیش انگلیس میں ریٹ سنیپر کہتے ہیں اور اردو میں ہیرہ کہتے ہیں سب سے زیادہ سیل ہونے والی فیش کونسی آپ کے پاس مچھلی تو خیر سمندر کی تمام اچھی سیل ہونے والی زیادہ لوگ جو ہونے زیادہ توجہ اس کے اوپر طرف ہے ہیرہ کے اوپر کیونکہ یہ بار بی کیو میں بہت لا جواب ہے ایک یہ ہو گئی اور ایک یہ ڈانگری ہو گئی نمبر ون یہ ہے اس کے بعد یہ ہے بار بی کیو کی مچھی یہ آئیس صاحب کا بھی لے لو انہوں نے آئیس ہیرہ پیش کریدی آپ نے اور یہ ہے دو تر دو تر پیش اس کے ریٹ ساڑھے آٹھ سو روپے گلو جی جی اور یہ جنگا میں ذرا دکھائیے گا جنگا ہے جنگا ہے میں پر ٹائگر ٹائگر بڑے جنگے سائز کے ٹھیک ہے نا فل سائز کے ٹائگر جنگا کس طرح کلو ہے یہ ہے پندرہ سو روپے گلو ٹائگر جمبو پہ ٹائگر ہے یہ کلو میں آتے تقریباً بارہ دانے ٹھیک ہے نا اور یہ ہے دندیا دندیا پیش جی جی دندیا چھ سو روپے گلو ہے یہ ہے کن کن مچھلی ہے یہ چار سو روپے گلو بارہ سو یہ ہزار پہ گلو ہے ٹائگر مہنگا ہوتا ہے ٹائگر مہنگا ہوتا ہے ٹائگر مہنگا ہوتا ہے ٹائگر جنگا ہے اس کا مختلف کلر ہوتا ہے اس پہ دو تین قسم کی آتے ٹائگر ایک بلک پٹی والا آتا ہے ایک ہی آتا ہے اور ایک آتا ہے بلکل پیلا گولڈن شیٹ میں ہی ہے وائٹ پاپ لٹ ہے آپ کے پاس وائٹ پاپ لٹ میں پاس نہیں ختم ہو گئے بھائی کے پاس موجود ہے وائٹ پاپ لٹ ہم کلیفٹن بلوک ہون سے آئے اس ورنہاں کی فش بہت اچھی ہے اس لیے ہم یہاں کا وزیٹ کرنے آئے ہیں آج تو یہاں کی فش ہم نے ٹرائی کی کافی اچھی لگی ہمیں پہلے بھی آئے ہیں کون سے فش ہے یہ دلدیا ہے اس ورنہاں اور شیئ report ہے اس کی بہت اچھی تسٹ ہے اب یہاں سے بعد کو بہت اچھی تسٹ ہے بار بیفسی اس کی بھی اچھی اچھے تسٹ ہے کہ یہ تسٹ ہے اور واہ کے بہت اچھی اوری kido کے مچلی میں کی اچھے تسٹ ہیں اور بیاستی بعدتی ہے کہ یہاں ہے Extreme سر deeper سے دنکھ کی ٹیسٹ ہے اور باقی جگہ پہ یہ ہوتی ہے وہاں ٹیسٹ بھی اتنا وہ نہیں کرتا اور یہ قریب پڑتا ہے تو ہمیں یہاں جاتے جاتا ہوں یہ ہی رہا ہے لے تسنے پر اسے کیتے ہیں جو کٹ لگائے جا رہے ہیں یہ مسالے کے لئے ہیں یہ مسالے کے لئے ہوتا ہے ذائقے کے لئے پرس میں پکا ہی صحیح ہوتی ہے اچھا تو دونوں طرف سے کٹ لگائیں تاکہ مسالہ جا سکے اگر باہر سے ہم لگائیں گے تو ایک دونوں طرف سے باہر سے مسالہ جا سکے سر جی یہ کالا پاپ لیٹ ہے یہ بلیک پاپ لیٹ یہ بلیک اردو میں جو ہم بولد ہے یہ سات سو روپ ہے سات سو روپ ہے اس کا آج کل چل رہا ہے ایسا کبھی انچہ ہو جاتے کبھی نیچے ہو جاتے یہ یہ جو ہے نا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں سرمائی اس کو سرمائی پیش ہے اس کا بوش بھی اچھا ہے کانٹے بھی اتنا نہیں ہے مچھی بھی اچھا مچھی ہے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے بعد ہے یہ وائٹ پاپ لیٹ یہ سب سے مہنگہ ترین مچھی ہے ہمارا مارکیٹ میں سب سے مہنگہ مچھی یہی ہے سپیت پاپ لیٹ اس کا کلو ہے تائیس سو روپ ہے کلو تائیس سو روپ ہے کلو اس کا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ چھوٹے ہے اس کا یہ ہے سولہ سو یہ سولہ سو روپ ہے کلو ہے پھر اس کے بعد یہ اس سے چھوٹا پھر یہ ہے یہ بارہ سو روپ ہے کلو ہے پھر یہ یہ بعد ہمارے ساتھ روپ ہے آج کل اس کا چھوٹا پھر اس کے بعد یہ ہے شیعیب و لیبھر آراب لوگ بہت زیادہ کتا ہے یہ چھوٹا اس کے بعد ہمارے ساتھ روپ ہے آج کل اس کا چھوٹا روپ ہے چل رہا ہے پھر اس فرم واسطر نہیں بینا آپ کا اس کو وہ لوگ سائمن بولتے ہیں اچھے فریش مچھلی کی پہچان کیا ہوتی ہے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مچھلی بالکل فریش ہے اب یہ آنگ نہیں ہے آنگ آنگ یہ بالکل وائٹ ہے بالکل وائٹ ہے یہ جتنا تازہ ہوگا اتنا آنگ وائٹ ہوگا اس کا مثال کے طور پر یہ دیکھو وائٹ پاپ لیٹ یہ دیکھو ما شاء اللہ چمک رہے آنگ اس کا یہ آج کا مچھلی ہے آپ کے پاس مال جو ہے وہ روزانہ آتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ آتا ہے یا کتنے دنوں بعد آتا ہے ہمارا ساتھ ہر دن آتا ہے اور اس ٹیم آتا ہے انشاءاللہ آدھا گھنٹے میں پندرہ میڑ میں ہمارا مال پہنچ جائے گا ہر دن آتا ہے دو سو زکی ایک سو زکی دو سو زکی اچھا یہاں پہ پیچھے کی جانب اسی کو کیا نام ہے پکائی کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ نیازی ریسٹورنٹ کا نام بہت سننے میں آ رہا ہے اور ریاض بھائی ہے میرے چال سے یہ مشہور جو ہے نا سب سے زیادہ نیازی ہے راشد بھائی ہے آریب آغا سی پوڑے دینوں کا مثال اچھا ہے مثالہ بھی اچھا ہے سہولت بھی اچھا ہے پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پھر فرائی کرنے کے لئے لے جاتے ہیں اور بار بے کیوں وغیرہ اس کے بنتے ہیں ہاں یہ مثلا گراہ کا کی طرف لے لیتا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے کٹا کے لے کے جاتا ہے پیچھے گلی ہے اس میں یہ تین موٹن مشہور ہے ایک آغا سی پوڑے ایک نیازی پوڑے ایک راشد سی پوڑے ان لوگوں کا بہت مشہور مثال ہے اور یہ پوری گلی جو ہے یہ بلکل یعنی کہ اس میں یہی ہوتے ہیں مچلی وہ لیرہ آتی ہیں پریش اور یہاں سے ہی لوگ آتے ہیں خریدنے کے لئے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹی پوڑے